اب میں بلا تخیر مفتی اسلام محقق کے اثر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن آبت صاحب کو اضامت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو ماشاءاللہ خطیبِ ایشیا کانفرنس میں علماء کرام اور خطبہ اعظام کا سٹیج آپ کے سامنے سجا ہوا ہے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لے اور سننے والوں ہم سب کو جو ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں بھائیوں کے اسرار پر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے ان محبوب خطبہ کے درمیان خائل نہیں ہونا چاہتا بس اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائیوں سے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں ہمارے معاشرے کا یہ طرز عمل اور رویہ بن چکا ہے خطبہ علماء گفتگویں کرتے ہیں ہر بندہ سراتا ہے تعریف کرتا ہے بہت اچھی گفتگو ہوئی بہت اچھا خطاب ہوا لیکن اس سے پوچھو کہ تیری سوچ تیرا ذہن تیری فکر اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی جو کتہیاں تیرے اندر زندگی میں موجود تھیں ان کو چھوڑا تو جواب صفر میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں میں آپ کی بات نہیں کرتا میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں ہم جو کچھ سنتے ہیں سن کر جولی جاڑ کر خالی خالی جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں میرے بھائیو جب تک اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کی مکمل عملاً اطاعت نہیں ہوگی یہ بے شمار فتنے جو ہمارے معاشرے کے اندر برپا ہیں ان فتنوں سے نجات اور نکلنے کا رستہ ممکن نہیں اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے اپنے آپ کو مومن مسلمان اہلِ حدیث اہلِ سنت عاشقِ رسول غلامِ مصطفیٰ کہلوالینے سے بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان والا نہیں بنتا ایمان والا بننے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو آنے کے بعد اپنی مرضی اپنی خوشات دنیا کے ہر شخص کی رائے کو ترق کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو تسلیمِ خم کر دیں اگر یہ چیز ہم اپنا لیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں انشاءاللہ ہم ایمان والے بنیں گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اللہ رب العالمین جنتوں کا وارث بھی بنائے گا میرے بھائیو عملی زندگی میں سب سے بڑا اسلام کا فریضہ وہ دن رات میں پانچ وقت کی باجمات نماز ہے کتنا بڑا فریض ہے مالک الملک نے کسی شخص کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے اتنے شدید بیمار ہو ہسپتال میں بیٹھ پر پڑھے ہوئے ہو ایک بازو پہ گلو گوز ایک پہ بلڈ کی ڈریپیں چر رہی ہیں پشاب کی ناری لگی ہوئی ہے پشاب کپڑوں پر بستر پر بھی گرا ہوا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس مریض کے پاس کوئی کپڑے بستر بدلنے والا نہیں وضو تیمم کروانے والا نہیں خود ہلنے جلنے سے کاسر ہے میرے محترم بھائیو میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک اس مریض کی اکل کام کر رہی ہے ہوش و آواز قائم ہے پیدا کرنے والے نے اسے بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی اتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا لیکن ہمارے معاشرے میں پانچ وقت آزانیں ہوتی ہیں کئی کئی آزانیں کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان کہلانے والوں کو سنائی دیتی ہیں لیکن کسی آزان کے جواب میں اپنے کاروبار کو دنیاوی مصروفیتوں کو چھوڑ کر بہت کم لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر معاشروں میں گنا جا سکتا ہے جو مسجد جاتے ہیں باقی سب اپنی دنیا کے کاروباروں میں مصروف ہوتے ہیں پروردگار نے میدان جنگ میں جہاں بندہ الائے کلمات اللہ کے لیے لڑ رہا ہو اسلام کا چھوٹی کا عمل کر رہا ہو نماز کا ٹائم ہو جائے میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی چھوٹی نہیں دی کہا مردوں پر با جماعت فرض ہے اللہ میدان جنگ کی بات ہے یہ کیسے پڑھائیں گے آدھے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آدھے اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکت یہ پڑھیں گے جب آپ کی ایک رکت مکمل ہو جائے یہ سلام پھرے بغیر نماز کی حالت میں ہی دشمن کے سامنے چلے جائیں گے وہ آ کر آپ کے پیچھے باج مات نماز پڑھیں گے آپ غور تو کریں اتنا بڑا اسلام کا فریضہ نابینا صحابی محمد الرسول اللہ کا کئی عذر پیش کرتا ہے آپ نے جب یہ کہا اعظام سنتا ہے اس نے کہا جی اللہ کے نبی آپ نے فرمایا فعجب تیرے عذر ٹھیک ہے لیکن تجھے جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں آج ہماری مسجدوں کی حالت میرے عزیز بھائیوں دیکھ لو ازانیں ہوتی ہیں مساجد کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو باج مات نماز پڑھنے والے خصوصا فجر کے وقت کسی مسجد میں چلے جائیں ایک صف ہے ڈیڑھ صف ہے دو صفے ہیں زیادہ زیادہ ہو جائیں اس سے زیادہ آپ کو نماز ہی نہیں ملتے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسلام کا اتنا بڑا فریضہ ہے ایک آخری حدیث کا حوالہ دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں صحیح بخاری میں آپ نے اس نماز کی باج مات نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے اسے ہماری ماں آئشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں تکلیف اتنی شدت سے ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں پانی مگوایا غسل کیا اٹھنے لگے تکلیف کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر پوچھا نماز پڑھ لی کہا نہیں وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں پانی مگوایا دوبارہ غسل کیا پھر اٹھنے لگے پھر بے ہوش ہو گئے تین مرتبہ امام الانبیاء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اتنی تکلیف میں ہیں فکر کس بات کی ہے کبھی ہمیں بھی اتنی فکر ہوئی نماز کی ان کو فکر جن کی اللہ نے سوری کی ساری کمیاں کتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں جن کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے جو جنت میں سب سے بلند مقام پر فائز ہوں گے ان کو نماز کی اتنی فکر اور ہمیں اچھا کہتی ہیں اللہ کے نبی کو آفاقہ محسوس ہوا اپنی تکلیف میں تو کہنے لگے مجھے مسجد میں لے جاؤ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا امام الانبیاء کو اس بیماری کی حالت میں مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں دونوں کندوں کو سہارا دیا ہوئے اور آپ کے پاؤں زمین پر گسڑتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینے بر رہی ہیں اتنی سکت امام الانبیاء کے جسم میں نہیں تھی کہ آپ خود اپنا پاؤں اٹھا کر آگے رکھ سکتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث سے یہ استمباد کیا ہے باپ بندہ ہے مسئلہ نکالا ہے اسے کہ آدمی کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہو سکتی ہے اسلام میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اگر ایک بیمار آدمی مسلمان دو بندوں کے سہارے سے پونگ گسیڑ کر بھی زمین میں مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو اسے جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں میرے بھائیوں اتنا بڑا اسلام کا فریضہ اور ہم پورے کے پورے خاندان بے نمازوں سے بڑے ہوئے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا ایک فرمان یاد کر لیں بس مسند امام احمد میں حدیث ہے لمبی حدیث ہے اس کا آخری جملہ ہے یہ عبداللہ بن عمر بن آس راوی ہیں رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پیارے پیغمبر چار یا پیغمبر یا چار پڑتا ہے محمد علیہہ جس نے پانچ وقت کی نمازوں پر باجمات محافظت نہ کی قیامت کے دن یہ دن کی ایک پڑی ہوئی نماز دو نمازیں تین نمازیں چار نمازیں قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی ولا برہانا پروردگار کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی ولا نجاتا جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی ناتک وحی نے کہا وکانا معا فرعونا وقارونا وحامانا وعبی بن خلفن ایسا بندہ جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا تھا زندگی میں وہ قیامت کے دن فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا میرے بھائیوں جو نماز پڑتا ہی نہیں یہ تو اس کی بات ہے نا جو نماز پڑتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو کبھی پڑتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے جو پڑتا ہی نہیں اس کا حشر کیا ہوگا اندازہ تو لے گئے اور کیا خیال ہے میں اور آپ ایک دو نمازیں پڑھ کے پروردگار کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے نبی کے فرمان کو غلط ثابت کر دیں گے میرے محترم بھائیوں پتہ نہیں ہے ملک الموت نے کب ہمارے پاس آ جانے میری گزارش ہے آج تک نماز کے حوالے سے پھر باج مات کے حوالے سے جو کتا ہی ہو گئی پکی سچی توبہ کر لو نادم ہو جاؤ اور اللہ سے حد کرو کوچھ ہو جائے باڑ میں جائے دکان نوکری ملازمت ٹویشن سینٹر کالج یونیورسٹی پیرڑ زائع ہوتا ہو جائے اللہ کا حکم آ گیا ہے سب سے پہلے نماز اللہ اکبر پیچھے جو رہ گئی نا آج تک پروردگار ساری معاف کر دے گا ان کی قضائے عمری دینے کی بھی ضرورت نہیں سب معاف پکی سچی توبہ کر لو ورنہ میرے بھائیوں اگر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والی عادت ہماری رہی تو پھر کل قیامت کے دن پشتانہ پڑے گا اور وہاں پشتانہ کسی کام نہیں آئے گا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین